الیکشن میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے صرف دنیا داری نہیں ہے دین کا حصہ ہے دین کا سیاست ایک مستقل دینی حصہ ہے اور شرخالی خالف دنیا داری نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ ممبر اور چیز ہے سیاست اور چیز ہے یہ غلط فہمی ہے شریعت ہی کا حصہ ہے سیاست ہاں اس میں برے لوگ اور برائی آ چکی ہے جس کی وجہ سے دیندار خالف اس میں جاتے نہیں ہیں اس میں برائی اور بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے دین ہی کا حصہ ہے اب یہ ہے کہ وارڈ کس کو دینے ہیں اور کس کو نہیں دینے اس کا نام لینا اور نہ لینا شریعت نے وارڈ کی حصیت گواہی کیسی رکھی ہے وارڈ کی حصیت گواہی کی رکھی ہے کہ اگر آپ جس کو بھی وارڈ دے رہی ہیں آپ اس کی سچائی اور امانت اور دیانت اور ملک کی خیر خائی کے اوپر اپنی گواہی دے رہی ہیں جیسے گوائی آپ جھوٹھی دیں تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی ایسے ہی ووٹ آپ جھوٹھا دیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر پکڑ آئے گی دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے گوائی کو بیچ نہیں سکتے کہ کسی کے خلاف گوائی دینی ہے اور وہ آپ کو کوئی دس ہزار لگوا دیتا ہے جھوٹھی گوائی کے اوپر بھی گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کی پکڑ ہے ایسے ہی ووٹوں کے اوپر پیسے لے کر کسی کو ووٹ دینا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے گواہی کو بیچنا ہے مقصود کیا ہے کہ وارٹوں کے اوپر پیمن لینا پیسے لینا ڈیل کرنا یہ بھی گواہی ہے جیسے کہ اپنی شہادت کو اور گواہی کو ہم بیچ رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کو وارٹ دیا ہے جو دیندار نہیں ہے ملک کا خیرخواہ بھی نہیں ہے دین کا خیرخواہ بھی نہیں ہے وہ جتنے بھی گناہ کرے گا کروائے گا یہ جتنے وارڈ دینے والے ہیں یہ بھی شامل ہوگے کیونکہ انہوں نے سپورٹ کیے اس کو اس کو سپورٹ کیے اس کے تمام سے کہ دیندار ہے ہی نہیں صرف دنیا دار ہے تب بھی کام نہیں چلے گا دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ تقوی والا بھی ہو اور ساتھ میں دنیا داری کو بھی جاننے والا ہو تو ایسے بندے کو وارڈ دینا چاہیے اب اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس میار پہ نہیں اتر رہا کوئی بھی اس میار پہ نہیں اتر رہا تو پھر بھی اپنی گوائی کو چپا نہیں سکتے پھر بھی اپنے وارڈ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے دینا پھر بھی ضروری ہے پھر اس میں دیکھیں کہ جو جس میں برائی کم ہے کم درجے کی برائی جس میں ہے اپنے حساب سے پھر آپ اس کو جو ہے وارڈ دے لیں لیکن یہ ہے کہ یہ کرنا کہ ساری زندگی میں نے وارڈ کسی کو دیا نہیں ہے یہ ناجائز ہے ساری زندگی میں نے کسی کو وارڈ دیا نہیں ہے کہ کوئی اس درجے کے اوپر ہی نہیں ہے یہ ناجہز ہے بلکہ اوارڈ دینا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے جو دین کے